آج ہم جس کی پر بات کریں گے وہ ایک سنف ہے ایک سنت کہتے ہیں قرآن ایک سائنسس میں سے ایک سائنس ہے وہ ہے اجوہ اینڈ نظائر اجوہ کیا ہے نظائر کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور یہ قرآن میں جا بجا آئے گا آپ کو ایسی آیتوں سے انکاؤنٹر کرنا پڑے گا اور جب آپ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مفہوم میں جا کر اٹک جاتے ہیں قرآن بعض مرتبہ ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے لیکن اس میں معانے کی ایک دنیا پوشدہ ہوتی ہے کئی معانے اس کے اندر ہوتی ہیں جو آدمی اس سائنس کو جانتا ہو وہ سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کا دوسرا معانہ لے آئے گا آپ دیکھئے کہ سورہ رحمان وحبیہ یہ آلہ کا جو ترجمہ عام طور پر اردو میں یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حالانکہ سورہ رحمان میں عذاب کا بھی ذکر ہے جہنم کا بھی ذکر ہے جہنمیں ایک طرف پانی کے لئے بھاگیں گے تو گرم گرم پانی انہیں ملے گا وَهَا فَبِئَيْهِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا یہ ترجمہ بے جوڑ لگتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اصل میں آلہ ایک نہیں دسیوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے بعض جگہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بعض جگہیں کن کن خدرتوں کا انکار کروگے بعض جگہیں خدا کی کن کن کرشمہ سازیوں کا انکار کروگے بعض جگہیں کہ خدایت اللہ کے جو اجائب ہیں اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس کی جو پکڑ ہے اس کا جو اختدار ہے اس کی جو خوت ہے اس کی جو خدرت ہے اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو تو اجوہ کا مطلب ہے ایک کامن ورڈ ہے that has different meanings ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں مثلا آپ دیکھئے ایک کتاب ہے اس میں سے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ ہدا لفظ استعمال کرتے ہیں ہدایت کا ایک ہی مفہوم ہے کہ سیدھا راستہ دکھا جبکہ ہدایت 17 connotations میں استعمال ہوتا ہے ہدایت جب کہتے ہیں تو راستہ بھی ہے ہدایت جب کہتے ہیں تو راستہ دکھانا بھی ہے ہدایت کا مطلب راستے پر چلانا بھی ہے ہدایت کا مطلب منزل پر پہنچانا بھی ہے کئی مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب آدمی کو اجوہ اور نظائر معلوم ہو جائے تو پھر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے وہ لفظ کے الگ الگ معنی متعین کرے گا اسی طرح الرحمہ بار بار ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے لیکن جب لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے میرسی کر دیتے ہیں رحمت چودہ مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے فتنہ عام طور پر ہمارے پاس شرنگیزی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ قرآن میں پندرہ معنوں میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے روح جو ہماری اندر کی آتمہ ہے اسے ہم روح کہتے ہیں قرآن اسے نو الگ الگ معنوں میں استعمال کرتا ہے ذکر جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جبکہ قرآن اسے تیس مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے تو اس طرح سے وجوہ کو جاننے کے نتیجے میں آپ کے اندر معنوں کو سمجھنے کی اس حج پیدا ہوگی اور پھر قرآنی آیات اپنا مدعا بیان کرنے میں بہت واضح طور پر آپ کے سامنے نظر آئیں گی خواتین و حضرات وجوہ اور نظائر جس کی پر ہم بات کر رہے ہیں جس قلید پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے ایک مثال سورہ کحف سے ہم دیں گے سورہ کحف میں آپ دیکھئے کہ لفظ رحمت چھ مرتبہ آیا ہے اب آپ کا کام ہے کہ غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ تمام مقامات پر رحمت کا لفظ ایک معنوں میں استعمال ہوا ہے یا کئی کنوٹیشنز میں استعمال ہوا ہے پہلی مردم آپ دیکھیں اِذَوَ الْفِتْيَةُ الْلَى الْكَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا نوجوانوں نے دعا کی جب وہ وہاں سے نکلے اور غار میں پناہ لی تو کہا کہ اے پروردگار ہمیں رحمت عطا فرما وَحَيِّ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدَا رُشْد و ہدایت کا معاملہ ہمارے لئے آسان فرما اسی بات کو اللہ تعالی نے کہا وَإِذَي تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَعُوا الْكَحْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ نے کہا کہ جب تم نے چھوڑ دیا اپنی سوسائٹی کو اور ان معبودوں کو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں تو جاؤ اور غار میں پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا تیسری مردبہ کہا وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَةِ تمہارا رب ذُرْغَفُور ہے اور ذُرْرَّحْمَةِ ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے چوتھی مرتبہ کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّنْ رَبِّكُ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ پلا مقام پر ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوگی جسے ہم نے رحمت دی ہے پھر کہا کہ اس دیوار کے نیچے جس کے نیچے کنز تھا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تو اس کنز کو بچانے کے لیے دیوار اٹھا دی تو کہا کہ رحمتًا مِّن رَبِّك یہ رب کی طرف سے رحمت ہے اور آخری مرتبہ جب ذُلْقَرْنَيْنِ نے دیوار اٹھائی تو وہاں کہا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے میں نے دیوار بنا دی قواتین حضرات حضب معمول آج ہم سمال کرتے ہیں ایکسپرٹ سے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب سے جو مفکر اور مفسر اور قرآنی موضوعات کی کتابوں کے مصنف ہیں کہ سورہ قحف میں چھ مرتبہ لفظ رحمت آیا ہے کیا سب ایک ہی مانے ہی یا موقع و مناسبت کے لحاظ سے الگ الگ مانے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ قحف سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا متعدد بار ذکر کیا ہے اور مومنین کو بشارت دی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایفیت دی بیان کی گئی ہے شروعی میں ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیشے اپنے آپ کو خلقان کا ڈالو گے جان دے دو گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں یہ قیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا نہیں تھی بلکہ آپ کے ساتھیوں کی بھی اسی سملتی جلتی قیفیت تھی وہ ان کے اندر بھی عجیب بیچینی تھی جیسے جیسے مشکین کا ظلم ستم بڑھتا جا رہا تھا اسی ویسے ان کے اندر یہ بیچینی اور یہ اس طرح بڑھتا جا رہا تھا کس طرح سے ان کو اللہ کا راستہ دکھائے جائے اور کس طرح سے ان کے اندر حق کی جسٹویو پردہ کی جائے اور باطل سے نفرت پردہ کی جائے یہ ان کے اندر بیچینی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اصحابِ قہف کا واقعہ سنایا اصحابِ قہف ایک حوصلہ مند اور باکردار انسانوں کی چھوٹی اسی ٹیم تھی ان لوگوں نے اپنی قوم کے اندر دعوتِ دین کا کام کیا لیکن اس کا وہی نتیجہ سامنے آیا جو عام طور سے دعیانِ حق کو سامنے آتا ہے قوم نے سنی انسنی کر دی اور نہ صرف یہ کہ سنی انسنی کی بلکہ انہیں مارنے کی کوئی سشکی مارنے کی دھمکی دی جب وہ نعبت یہاں تک پہنچ گئی تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں انہوں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اس غار میں وہ روپوش ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی نصر سے مایوسی نہیں بلکہ نہات پر امید ربنا آتنا من لدن کا رحمہ انہوں نے کہا کہ اے رب ہمیں اپنی رحمت خاص نواز اور ہمیں کامیابی عطا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی اور انہیں اپنی رحمتوں کی شال اور حادی چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے ہم نے ان کو تھپکی دے کر کے سلا دیا یہ بلکل وہی منظر سامنے آتا ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے اس کو تھپکی دے کر کے سلا دی ہے اللہ تعالیٰ نے غاید دجہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو سلا دیا اور اس کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ عجیب و غریب سورج کو یہ حکم دیا کی براہرات ان پر شوائے نہ پھکیں بلکہ وہ کنارے سے گزر جائے طلوع ہوتے ہوئے بھی کنارے سے گزر جائے غروب ہوتے ہوئے بھی کنارے سے گزر جائے جس غار میں لوگوں نے پناہ لی تھی اس غار کے دو راستے تھے مشق اور مغرب سورج طلوع ہوتے ہوئے کنارے سے طلوع ہو جاتا تھا اور ان پر اپنی شوائے براہرات نہیں ڈالتا تھا اور یہی قیفیت غروب کے اخت ہوتی تھی یہ ایک انداز باعدب انداز یعنی پوری کائنات ان کے سامنے باعدب ہو کر کے چل لئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی یہ حکم سے ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نیند کی قیفیت تاریخ کی تو اس میں بھی اس طرح سے کہ وہ معلوم ہوتے تھے کہ یہ زندہ ہیں ان پر موت نہیں تاریخ ہے چنانچہ بار بار ہو کر اٹھیں لیتے دائیں بائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص احتمام یہ کیا کہ ان کے غار کے مو پر ایک شیر کو لاکر کے بیٹھا دیا ذکراتا ہے کہ قلب کا معنی ہوتے ہیں کتے کے بھی اور قلب کے معنی ہوتے ہیں درندے کے اور قلب کے معنی ہوتے ہیں شیر کے تو عام طور سے لوگوں نے اس سے مراد ایک کتہ لیا ہے لیکن ہم اس کو شیر سے تعبیر کرتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ساتھ ان کو سولائے رکھا یہاں تک کی سیکڑوں سال کے بعد جب ان بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین و آسمان بدلے ہوئے تھے حالات بدلے ہوئے تھے شرک بالکل ٹوٹ چکا تھا ہر طرف توحید کا غلبہ تھا توحید کی ازانس نہ ہی دے رہی تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کی ایک عجیب و غریب مثال تھی یہ مثال مومنین کے سامنے بیان کی گئی تاکہ ان کو تسلیح حاصل ہو اور وہ سمجھیں کہ ان کو بھی بلاخر غلبہ حاصل ہونا ہے آخر میں سورہ کے آخر میں ذلقنین کا ذکر آتا ہے ذلقنین دراصل اسی گروہ کے ایک انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور بادشاہت عطا کی لوگوں نے ان کے سسنے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ یمن کے ایک فرما روات ہے جو حق کے پاسبان تھے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا تاج بھی پہنائے اور بادشاہت بھی عطا کی انہوں نے اس بادشاہت اور نبوت سے ساری خلقت کو سہراب کیا اور بالکل یہی چیز جو ہے مسلمانوں کے ساتھ فیق خلافت و عاشدہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں اور ہر طرف اسلام اسلام کے نغمیں سنائی دینے لگیں اسلام کی ازانیں سنائی دینے لگیں اور ہر طرف لوگ اسلام کے پرچم تلے کٹھا ہونے لگیں یہ مختصصی گفتگو ہے سورہ قحف کے سرسنے میں ناظرین آپ نے سنا مولانا نے بیان فرمایا کہ لفظ رحمت کا ایک معنی نہیں بلکہ مناسبت سے اس کے الگ الگ معنی نکلتے ہیں اب ہم آتے ہیں اگلے سلائٹ پر لفظ رحمت قرآن میں صرف سورہ قحف میں نہیں پچھلے سلائٹ میں ہم نے سورہ قحف کے حوالے سے بتایا قرآن میں لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے تو علماء جلال الدین سوریت نے بتایا کہ کبھی وہ مودد کے معنی میں کبھی اسلام کے معنی میں کبھی ایمان کے معنی میں کبھی جنت کے معنی میں کبھی مغفرت کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی بارش کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی عصمت کے لئے کبھی نعمت کے لئے کبھی نبوت کے لئے بھی رحمت استعمال ہوتا ہے قرآن کے لئے بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے رزق کے لئے بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے آفیت اور کشائش ان مختلف معانے میں قرآن نے لفظ رحمت کو استعمال کیا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ سورہ کحف کے حوالے سے جو بات میں نے بتائی اس کا مفہوم کیا ہے اب آپ اس سلائیڈ میں دیکھئے کہ یہ آیت نمبر دس میں جو رحمت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے ایمان نوجوانوں نے دعا کی کہ پروردیار ایمان کی خاطر ہم نے اپنی سوسائیٹی کا بائیکاٹ کیا ہے وہاں سے نکل کر آگئے اب ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ کہیں ہمارے پیر ڈگ مگا نہ جائیں ایمان وہاں مانا ہے دوسری جگہ آپ دیکھئے کہ یہاں جب لفظ رحمت استعمال ہوا تو وہ پناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے پناہ دے دی ہے جاؤ غار کے اندر چھپ جاؤ تیسری مرتبہ یہ لفظ آیا تو مغفرت کے لئے لفظ استعمال ہوا تمہارا رب غفور ہے اور صاحب مغفرت ہے چوتھی مرتبہ استعمال ہوا موسیٰ اور خزر کے حوالے سے تو کہا کہ اس بندے کو ہماری نصرت حاصل ہے ہمارا سپورٹ حاصل ہے ہماری بیکنگ حاصل ہے جو کچھ وہ بندہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اپیرنٹلی تمہیں عیب لگتا ہے اپیرنٹلی تمہیں اچھا نہیں لگتا کشتی کو چھیت کر دینا بچے کو موت کے گھاٹ اتار دینا یا جس بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اس بستی میں دیوار کو کھڑی کر دینا اس کے لئے لیبر کرنا یہ سب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے شریعت کے قوانین کے خلاف نظر آتے تھے لیکن قضر جو کچھ کرتے تھے اس کے پیچھے ہماری نصرت ہے یہ جو بچوں کا مال چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں کشائش ملے انہیں ایبینڈنس ملے انہیں فراخی ملے اور آخری مرتبہ جب ذلقرنہ نے دیوار بنا دی تو کہا کہ یہ میں نے آفیت کا سامان کر دیا ہے یاجوج ماجوج سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آفیت پروٹیکشن یہ سامان میں نے کر دیا ہے تو اس طرح سے ایک لفظ رحمت کئی معنوں میں سامنے آتا ہے اس کے پر عقص ایک دوسری سنف ہے دوسری سنات ہے وہ ہے نظائر اجوہ ایک لفظ دسیوں مانے اور نظائر یہ ہے کہ دسیوں الفاظ ایک مانا ہم آپ دیکھیں کہ باہم موافقت رکھنے والے مترادف اور ہم مانا لفظ قرآن میں مترادفات سننمز ہیں کے نہیں اس پر ہم بحث کر چکے ہیں لیکن آپ کو بتانے کے لئے کہ یہ سننم تو نہیں ہیں لیکن ایک مانا بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کئی الفاظ استعمال کی ہے اب آپ دیکھیں کہ بارش کے لئے لفظ مطر لفظ ما لفظ تل ودق غیس مدرار غدق وابل سیب یہ اتنے معنوں میں استعمال ہوا لیکن جب قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تو اردو میں ترجمہ سب کا بارش ملے گا انگلیش میں سب کا ترجمہ رین ملے گا لیکن عربی میں قرآن نے جب لفظ استعمال کیا مطر تو یہ عام بارش ہے irrespective of the fact whether it is beneficial or harmful ماں جو ہے پانی ہے اور مجازی معنوں میں بارش کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب استعمال ہوتا ہے تو ہلکی پھوار فصلوں کو پکنے کے زمانے میں پھولوں کے کھلنے کے زمانے میں ہلکی سی پھوار کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دن دو دن کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہ بارش زیادہ ہو جائے تو فصل قتم ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے تو ہلکی سی بارش جو مفید ہے اس کے لئے لفظ تل استعمال ہوا ودخ یعنی torrential rain لگاتار بارش جو ہوتی ہے اس کے لئے ودخ کا لفظ استعمال ہوا اور ضرورت کے وقت جو بارش ہے وہ غیس ہے جو کھیتی کا زمانہ ہے جو کلٹیویشن کا زمانہ ہوتا ہے پینے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمہ کے زمانے میں زمین خوشک ہو گئی ہے غیسم غیسہ پانی کی فراوانی ہو وہ مدرار ہے اور غدخ وہ بارش جو سر سبزی کا باعث ہو ہریالی پیدا ہو جاتی ہے ہر طرف ویجیٹیشن پیدا ہو جاتے ہیں مستقل بارش ہوتی ہے ہلکی 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 بارش ہوتی رہتی ہے اور وابل جو ہیں گرج اور بجلی کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے کلاوڈز آتے ہیں تھنڈر سٹروم لائٹننگ اس کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اس کے لئے وابل ہے اور شدید قسم کی بارش جس سے سہلاب آ جائے وہاں لفظ سیب استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ قرآن کتنے حسین انداز سے اپنے مفہوم و مدعا کو بیان کرتا ہے وہ پابند نہیں ہے ایک لفظ کہہ کر وہ دسیوں معنی لے سکتا ہے اور دسیوں الفاظ استعمال کر کے وہ ایک معنی بیان کر سکتا ہے اور ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لئے دسیوں پہلو کو استعمال کر سکتا ہے موسیقی